تنال فرمان پہ کسے اور نو دھکھا دے میں علی ابن عبید علیوہ کسے اور نو دھکھا دے میں علی آن بھائی سمجھ آئی حضرات میری بات سمجھ چاہی پوچھے نڑیا مریدہ پوچھے آئی سرکار بندہ کوئی نہیں نظر آن دا کن پیشاں پہ اٹھے دے ہو فرمایا دنیا آئی سی علی کو تی علی فرمایا جا کسے اور نو دھکھا دے دنیا علی تیرے دھکھے اچھ نہیں آسکتا اسی تے مریدہ مولا علی دے ساٹھا ہاتھ تے مولا علی دیا تھا اچھ الحمدللہ رب العالمین تائیت اعلان کر دیرانے حصوب و شام کہ مرشد میرا علی مولا میرا علی مرشد میرا بچے مرید بیٹھے ہیں نا انہ سارے آنوں یہ خبر ہے پہل لئی دوبارہ پھر دے رہا ہوں کہ بیٹا ساٹھا ہاتھ مولا علی دیا تھا اچھے ساٹھا مرید ہو یہ جڑالی پاک دا مرید ہے ساٹھا سلسلہ بیعت مولا علی نا رل دیا جا میں تے صرف توڑا ہاتھ پھدنا کو پھدا مولا علی نا ہی چھڑنا سوڑیاں میں تے نکارا جیاں جیڑے آئین ان ان کابو کر لیا جیڑا الحمدللہ رب العالمین اے میرا شیر نہیں یہ میرا عقید ہے میں کوئی بقیدہ شاعر نہیں یہاں لیکن کدھی کدھی لکھ دینا ہو اے مولا علی دے بارے میرا عقید ہے جو میں لکھا ویسے کافی لمبا کلام ہے میں اکثر ایک کی شیر بڑھ داؤنا کیونکہ یہ تے چھڑا لو جاندی ہے الحمدللہ رب العالمین میرا عقید ہے بے مرشد میرا علی مولا فرمانِ مصطفیٰ ہے فرمانِ مصطفیٰ ہے فرمانِ مصطفیٰ ہے میرا برائی علی مرشد میرا مولا میرا اے عزیدہ ندی وکار مصطفیٰ ہے برگور کیجئے حضور فرمائے ابو بکر کار کی چھوڑے آئی عرد کی تھی سوڑیا گارِ اللہ تی اللہ تا رسول کا وینے مصطفیٰ ہے عشق کیجئے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے مصطفیٰ ہے عزیز آنے محترم اللہ تعالی غلطیاں معاف فرمایا جو صحیح کر لے حسانوں دیتے عمل کرنے اللہ بنایا سارے بھائی کوشش کرو کے اسی پکے نمازی ہو جائیے اور اللہ سعنو باریش مسلم بنا دے وے حضور دا عشق عطا ہو جائے حضور دا ذکر کرنے والا اور ذکر سننے والا بنا دے وے رب زلجلال میری اور آپ سب دی حاضرین اپنی بارگاہ وچ مقبول فرمان وما علیہ اللہ البلاغ